موسیقی ہلو اللہ واسکار آدھار ستنکار سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں خاص فرائیڈے کا پروگرام ساؤتھ ایشیا پر نظر سید علی مشتبہ کے ساتھ اس کارکرم میں ہم آپ کو ساؤتھ ایشیا یعنی بھارت کے پڑوسی ملکوں کی خاص خاص خبریں لے کر آتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے درشک دنیا بھر کی اہم خبریں ضرور ان تک پہنچتے رہیں عام طور پر میڈیا سٹار ورلڈ پر میڈلیسٹ کی خبریں اور امریکہ اور ازرائیل فلسطین جنگ اور اس قسم کی خبریں رہتی ہیں لیکن یہ فرائیڈے کا سپیشل پروگرام ہم نے رکھا ہے جس میں ساؤتھ ایشیا پر آپ اچھے سے نظر رکھ سکتے ہیں سید علی مشتبہ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں آج کل رہتے ہیں چنلائی میں لیکن ان کا وطن بیہار کے شیخ پورا زلے کا مانے گاؤں ہے آج کل وہ اپنے وطن میں ہیں اپنے گھر پر ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے آج خبر دو تین بہت ہی اہم خبریں ایک تو یہ کہ افغانستان کے طالبان سرکار کے نمائندے دوہا میں دوہا راونڈ آف ٹاکس میں شریک ہوئے ہیں یہ پہلی بار ہے دوسرے یہ کہ پاکستان کے عمران خان کے لیے انہیں چھڑانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی نے مانگ کیا یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ میں اسے جب یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ اس میں امریکہ کی مرضی ضرور شامل ہے کیا ہے وجہ عمران خان کو اب کیوں چھڑانا چاہتے ہیں یہ سمجھنا ہوگا اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے کہ بھارت کے نیول چیف بنگلہ دیش کی دورے پر ہیں وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں کیا ہے دونوں ملکوں کا ایجنڈا اس پر ہم بات کریں گے اور ایک آخری خبر سری لنکا سے آ رہی ہے وہاں ابھی پچھلے دنوں جو بڑے کچھ گیمز کچھ ایسے کھیل ہوئے تھے جن میں جن میں بیٹنگ جسے جوا کہا جا سکتا ہے بیٹنگ کہا جا سکتا ہے یعنی وہ ایک غیر قانونی حرکت ہے اس میں بھارت کے کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں کیا ہے یہ ساری خبروں پر ہم بات کریں گے سید علی مجتبہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ افغانستان کی طالبان سرکار ابھی پچھلے دنوں کوئی مجھے افغانی بتا رہا تھا کہ مہا پر سیل نکلنا شروع ہو گیا اور بھارت کے روپیہ کمزور ہو گیا افغانستان سے یہ بھی ایک ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی بہت ہی دلچسپی کیا کچھ ہے طالبان سرکار دوہا راؤنڈ آف ٹاکس کیا ہے سرکار کو ریکنائز نہیں کریں گے لیکن بات بھی کریں گے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ کازمی صاحب پہلے میرے سامحین کو میرا عداب ستے سرکار اور سلام والیکم آج ہم لوگ برجستہ جو ہے وہ دوہا راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ طالبان اور جو یونائٹڈ نیشن ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹاکس منتقید کیا تھا یہاں مطلب دوہا میں اور یہ بہت امپورٹنٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہے اور اس کو میں اگر دیکھتا ہوں ایز اینیلسٹ تو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ طالبان نے اپنی بات یونائٹڈ نیشن سے بنوا لی ہم 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 کہ پہلا جو راؤنڈ آف ٹاکس تھا اس میں تو یونائٹڈ نیشن نے بلائی نہیں تھا طالبان کو ہم ہم تو طالبان جاتے کہاں ہم 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 دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس میں جو ہے وہ طالبان نہیں گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن سول سپوکسمن آف دک کیر ٹیکر گورنمنٹ ان افغانستان اگر مانتی ہے ہم کسی کو اپنے ساتھ دوسرے کو جو ہے وہ شریک نہیں کریں گے صرف ہم ہی افغانستان کے سپوکسمن ہیں اگر آپ ہمیں مانتے ہیں تو میں آوں گا اگر نہیں مانتے ہیں تو نہیں آئیں گے تو اس میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے منع کر دیا اور یہ نہیں گئے وہاں تو یہ دونوں راؤنڈ تو ٹاک ختم ہو گئی ہے تیزہ راؤنڈ پہلا ٹاک ہے جس میں تالیبان گئے تھے دعا اور وہاں انہوں نے باقاعدہ تیز تاریخ کو اور ایک تاریخ کو انہوں نے جو ہے بہت ساری نششتیں کی بہت سارے لوگوں سے ملے اور یہ کیے تو یہ سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو سول سپوکسمن آف افغانستان مان لیا تب ہی تو ہے وہ 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 یہی شرط تھا ان کا کہ اگر آپ ہمیں مانتے ہیں تم میں آوں گا نہیں تو نہیں آئیں گے تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے تالیبان کا ایک اپنے مقام پہ اب یہاں ہوا کیا یہاں پہ جو ہے وہ مطلب مین جو بات آئی وہ عورتوں کی بات آگئی کہ بھائی عورتوں کو حقیقت نہیں دے رہے ہیں تالیبان ان کو اسکول میں کالج میں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں وہ یہ سب جو کہانی ہے وہ تو پہلے سے چلی رہی ہے ہمارے چینل پہ تو اس کے لیے جو سبکتاللہ مجاہد ہیں جو ہم ان کے سپوکسمن ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اب ڈی لنک کیجئے پولٹیکل اور اکنومک ٹائز یہ ہمارے لیے جو ہے انٹرنل میٹر آف افغانستان ہے اس کو آپ انٹرنیشنل میٹر نہیں بنائی اور ہمیں جو کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر ہمیں ریکوگنائز کر لیں گے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ ریکوگنائز کر لیں گے تو یونائٹڈ نیشن کے جو بھی convention ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہم ماننے کے لئے تیار ہیں اور اس میں ان کی ان کی اگر وہ ایک طرح سے سمجھ لیے کہ ویلڈ یا secretly وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہم ریکوگنائز کر لیں گے تو ہم عورتوں کو بھی اپنی جو ان کی جگہ دے دیں یہ بھی بظاہر طور پر انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا لیکن یہ ان کا اشارتاً یہ ایک اشارہ تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز انہوں نے لگا دی کہ اگر ہماری اسلامی شریع اللہ سے وہ clash کرتا ہے تو ہم تو پھر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم نہیں کر سکتے اس کے آگے اور بھی کچھ دو چار باتیں ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں ایک تو سبکت اللہ مجاہد نے کہا کہ جو جتنے ملک ممالک ہیں وہ آئے تھے یہاں پہ دعا میں ان سے الگ الگ راؤنڈز اور ٹاکس ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان ریڈی ہے فورن کنٹریز کے لیے کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں اور ہمارے یہاں سرمایہ کاری کے لیے دنیا جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے وہ آئیں اپنا سرمایہ لگائیں اور ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ڈیولپ کریں یہ بڑی امپورٹن چیز انہوں نے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم جو ہے وہ پاپی کے کلٹیویشن کو بھی ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور اور کریں گے اس کے لیے وہ انہوں نے جو ہے اپنی مطلب ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ وہ پاپی کلٹیویشن کو رہے ہیں مین جو بات تھی وہ تھی ویمنز کی ویمنز رائٹ کی وہ پورے دنیا سے جو ہے ویمن رائٹس گروپ جو ہے وہ آ گئے تھے وہاں اور وہ آ کر کے تالیبان کو جو ہے اپنا وہ پریچ کر رہے تھے کہ آپ انہیں جو ہے لڑکیوں کو اور اس کو اس کو اس میں بہت ساری افغان ویمن بھی آئی تھی دوسرے ممالک میں جو رہ رہی ہیں امریکہ میں اور رسل یورپ میں تو وہ بھی اپنا ڈیلیگیشن وغیرہ لے کے آئی تھی تو بہرحال مجاہد نے کہا کہ یہ بہت ہی positive مطلب development ہے اس سے یہ نکل کے آتا ہے انہی کے انہی کے شبدوں میں ہے کہ افغانستان بھی world community سے ملنا چاہتا ہے اور world community بھی جو ہے افغانستان تحسان سے ملنا چاہتی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی جو بیچ میں hiccups ہیں یا بیچ میں hurdles ہیں تو یہ مطلب during the course of negotiation جو ہے یہ solve ہو جائیں گا زبیہ اللہ مجاہد جو spokesperson ہیں وہ اس بات کو اشارہ دے رہے ہیں کہ اب شاید امریکہ کے اور ان کے بیچ میں کوئی معاملہ پٹ گیا ہے کہیں کوئی اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ recognition اب نزدیک ہو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے دیکھیں وہ تو کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ اور رشیہ نے تو ہمیں مان لیا ایران نے بھی ہمیں مان لیا اس کا بھی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ایران چائنہ اور رشیہ جو تین بڑے ملک ہیں دنیا کے یہ انہوں نے مطلب unofficially انہیں recognize کر دیا ہے تو امریکہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم لا ایک چیز اور اسی کڑی میں ہے کہ امریکن کچھ کیا کہتے ہیں prisoner of war ہیں جو کہ افغانستان میں ہیں افغانستان کی جیل میں ہیں ان کی بھی بات ہوئی کہ ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں امریکہ تو وہ give and take ہوگا کچھ اس کی deal ہوگی کیا ہوگا لیکن وہ بھی on the table آ گیا تھا کہ امریکن بہت ہیں کہ ان کے جو national ہیں وہ prisoner of war ہیں افغانستان میں تو یہی سب ملاجولہ کے بات جو یہی ہوئی ہے کہ یہ بہت positive سنکیت دے رہی ہے کہ افغانستان ہاں وہاں پہ جو 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 delegates تھے united nation کی طرف سے وہ بھی ان کو مطلب یہ کہ ان کے report card کو جو ہے اس پہ موہر لگایا کہ افغانستان کو taliban طالبان بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں اور کوئی دوسرا فیکشن جو ہے افغانستان کو اتنی اچھی طرح سے نہیں چلا رہا جتنا کہ طالبان چلا رہے ہیں تو ایک security جو ہے وہ ویسٹن ممالک سے اور ان کی power سے بھی آ گئی ہے اب یہ سب چیزیں چلتی رہیں گے ہمارا آپ جو ہے جیسے ایسے خبریں آتی جائیں گے ہم لوگ بتاتے جائیں گے بلکل 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 میں یاد دلاؤں اپنے درشکوں کو کہ اب سے پہلے وہاں کے security بہتر ہونے کی خبریں آئیں اب سے پہلے چین نے اپنا نیا ambassador بھی بھی بھیجا افغانستان اور طالبان کا بھی ambassador وہاں پر چلا گیا چین میں اور اب وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایران روس اور چین اور اس وقت یہ تینوں ملک ایک بہت ہی global south کے سمجھ لیجے بہت بڑی طاقتیں ہیں اس لیے اب ایسا لگتا ہے کہ international community صرف جو امریکہ اپنے کوئی دوستوں کو ملا کر کے کہتا تھا صرف وہ international community نہیں رہی بلکہ اب چین ایران اور روس وہ ان کو بھی کافی اہمیت مل رہی ہے لیکن united nation تو بہرحال نیو یورک میں ہے اور وہاں پر امریکہ کا influence رہتا ہے اچھا اب میں چلتا ہوں دوسری خبر کی طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں بھی کچھ رنگ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ کا یا کہیے united nation کے ذریعے کیا ہے وہاں پر امران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں کیا خبریں ہیں جی ہوا خبر یہ ہے کہ وہ جینیوہ بیس united nation کے جو office ہے وہاں پہ کوئی human rights group ہے جو کہ ایک pressure group ہے اور اس کا جو ہے صرف ایک مطلب کوئی legal sanction نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو جو prison میں بند کیا ہوا ہے وہ بالکل ہی جو ہے democratic اور undemocratic ہے اور وہ human rights کا violation ہے اب خریب قریب امران خان کو جیل میں بند ہوئے ایک سال کے آس پاس ہونے والا ہے اور ان لوگوں نے بہت مضمت کی ہے اس کو کہ ایک جو ہے democratic leader کو اور ایک اس کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی یہ بھی کہا کہ وہ جو election دوہزار چوبیس کے آٹھ فروری کو ہوئے تھے اس کے حوالے سے ان کو disenfranchise کر دیا گیا ہے ان کو participation نہیں کرنے دیا گیا اسی لیے ان کو جو ہے وہ وہ بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے appeal کیا ہے پاکستان سے کہ وہ پاکستان جو ہے ان کو مطلب ان کے کوٹس ہیں یا ان کے جو حکمرہ ہیں یا یہ عامی ہیں وہ عمران خان کو باہر نکالے تو یہ جو بات ہے اس کا یہ ہے کہ ان کی باتوں میں تو کتنا اثر ہے اور پاکستان اس کو کتنے seriously لیتا ہے وہ تو نہیں ہے لیکن وہ international community کے کے لیے جو ہے وہ ایک ایک message ہے اور وہ international community جو ہے وہ لیسا لگ رہا ہے کہ وہ سب عمران خان کے خلاف مطلب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور شعبہ شریف اور آرمی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر رہا ہے اور یہی چیز جو ہے وہاں پہ ابھی دکھائی پڑ رہی ہے ان کے کوٹس کے اوپر بھی جو اب جو مقدمے جا رہے ہیں عمران خان کے جو ہائیر کوٹس میں وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ان کو جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں یا تو بیل بیل رہا ہے ابھی بشرا بی بی کا جو ایک case تھا وہ corruption کا case تھا ان سے ان کو بری کر دیا گیا اور عمران خان کا ایک توشہ خانے کا بھی کچھ protest case تھا اس سے بھی ان کو بری ہو گئے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اب عمران خان کب نکلیں گے باہر جب نکلیں گے تو ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ کب نکل رہے ہیں کب نکل گئے اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہ اچھا ویسے ویسے ایک چیز جو جب آپ بات کر رہے تھے تو پیرے ذہن میں ایک یہ آ رہا تھا کہ کیا آہ یوکرین اور ازرائیل فلسطین جنگ میں جس طرح سے امریکہ اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کر رہا ہے اور دنیا میں آئیسولیشن اس کا بڑھ رہا ہے آہ یہ باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر آہ یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے تو ایسے وقت میں وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے میں اپنا انفلوینس بنائے رکھے اس لیے وہ کچھ اپنی پالیسی میں بھی کہیں ری ارجسمنٹ کر رہا ہے کیا آپ کچھ اس سلسلے پر کچھ بتا پائیں گے نہیں میں آپ کے بات سے متفق ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جو ویسا ہوا تھا وہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے جبکہ امریکہ نے جائے ان کے ان کو اپنی اس سے ہٹا دیا تو یہ سب تو سیاست کا کھیل ہے یہ سب تو بیک ڈور ہو رہا ہے پردے کے پیچھے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور ہمارے تو اس ساہی ہے نہیں لیکن اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ ابھی شہباز شریف آج کے ڈیٹ میں جو ہے وہ قضاقستان میں شنگھائی کوپریشن کی میٹنگ چل رہی ہے جہاں پہ ان کی میٹنگ جو ہے وہ پوٹین صاحب سے ہوئی ہے اور لیپنگ صاحب سے ہوئی ہے چائنہ کے جو سربراہ ہیں اور رشا کے جو سربراہ ہیں اب اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس میں جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں وہ یہی ہے کہ جو عمران خان میں جو سندھی کی تھی رشا کے ساتھ جو ان کے مطلب مطلب ہٹی بن گئی تھی ان کو امریکہ کو امریکہ کے لیے تو اسی سب چیزوں پہ ریٹیفیکیشن ہوئی ہے ہمیں وہ رشا جو ہے وہ مان گیا ہے کہ بارٹر ٹریٹ پہ ہم لوگ جو ہے وہ کریں گے تیل جو ہے ان کو بہت سستے دام پر دیں گے اور اسی طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اکرامک لیول پہ تو وہ بھی ایک گتی بھی دی ہے وہ اس میں شاید بیجنگ میں مطلب وہ جو ہے وہ کہیں عمران خان کو کہ آپ چھوڑ دیجئے وہ کہیں عمران خان کو چھوڑ دیجئے تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ اندر کی کے حلقوں میں ہو رہی ہیں لیکن یہ خبر تو امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف گئے ہوئے ہیں سنگھائی کارپریشن میں ہمارے موڈی جی نہیں گئے ہیں وہ ہمارے جائشنکر صاحب ان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں وہاں سنگھائی کارپریشن لیکن ایسا کہا جاتا کہ موڈی جی بھی جو جائیں گے ایک دن کے لیے وہاں شاید لیکن ہمارے پاس بھی کنٹرل ریپورٹ نہیں ہو گئے تھے آپ لوگوں نے میں درشکوں کو یاد دلا دوں کہ راہل گاندی اور موڈی کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگ اب تک دیکھ چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے تو موڈی جی کے بہرحال مشکلات بڑھ رہی ہیں اور خبر یہ ہے کہ اندر پردیش کے چیف منسٹر بھی اپنی ایک لمبی لسٹ لے کر کے ڈلی آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت کچھ اپنی مان کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے سپورٹ کیا اس کا پیسہ اس کا بدلے میں کچھ چاہیے بہرحال اس وقت یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی نیوی کے چیف بنگلہ دیش گئے ہیں ابھی پچھلے دنوں بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر دلی میں تھیں اور بہت کم وقت میں دو بار یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے اندر ایک ہیڈ آف سٹیٹ ایک ملک کو دو بار جاتا ہو لیکن وہ بھی ہوا تو کیا آہ اب کچھ اور نزدیکیاں کوئی ایجنڈا کوئی خاص ہے جس پر نیوی چیف مہا پر گئے ہوئے ہیں جی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دینیش ڈکسٹس صاحب جو ہیں جو نیوی چیف ابھی ابھی بنے ہیں مطلب یہ مشکل سے ہفتے بھر یا دس دن پہلے بنے ہوئے ہیں ان کا جب اب جب یہ دینیش ترپارٹی دینیش ترپارٹی جی دینیش ترپارٹی تو ان کا فرسٹ پورٹ کال جو ہے انہوں نے بنگلہ دیش چونہ جبکہ ہندوستان کے بغل میں جو ہے وہ شیلنکا بھی ہے اس کے بغل میں جو ہے مہنمار بھی ہے یہ سب جو ہے نیویل مغالدیس بھی ہے تو یہ سب سب نیویل کانٹریز ہیں جہاں پہ کہ نیوی کھڑی ہے یہ یہی ایمپورٹنس بتاتی ہے کہ یہ جو ہیں انہوں نے اپنا فرسٹ کو پورٹ کال جو ہے وہ اور یہ جو ان کی ملقات ہوئی ہے ان کے جو کاؤنٹر پارٹ سے وہ ڈھاکہ میں نہیں ہوئی ہے بلکہ چٹ گاؤں میں ہوئی ہے جس کو ہم لوگ چیٹا گاؤں کہتے ہیں اور وہاں پہ وہ انڈیا نے اور انہوں نے جو ہے نیوی والوں نے مطلب جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پورٹ بنایا ہوا ہے اور کچھ نیویل شپس بھی بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک ایک ایکسرسائز بھی جوائنٹ ایکسرسائز بھی انڈیا کی اور بغلہ دیش کے نیوی کی ہونے والے ہیں جس کو ہمارے جو نیویل چیف ہیں اس کو وہ دیکھیں گے اور اس کے پاس جو ہے بہت سارے شپس نیویل شپس وغیرہ کی جو یہاں پہ نیویل شپس بنتی ہے انڈیا میں اس کی بھی بات ہو رہی ہے کچھ رپیئر کی بھی بات ہو رہی ہے کچھ نئے سٹاکس خریدنے کی بات ہو رہی ہے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ انڈیا کے بغلہ دیش کے نیوی کو جو ہے وہ انڈیا ٹرین کرتا ہے ان کے افسروں کو جو ہے انڈیا ٹرین کرتا ہے یہاں کے جو کالجز ہیں نیویل کالجز اور نیویل وہ ہیں وہاں وہ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ لوگ آتے ہیں یہاں کوٹس کرنے کے لیے اور پھر یہ بات جاتے ہیں اپنے کنٹری میں تو یہ سنکیت دے رہا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی گھنشتہ جو ہے وہ نیویل فرد پہ ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیجے کہ نیوی کا ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے اس کوپریشن میں کہ امریکہ جو ہے وہ تاک لگائے بیٹھا ہے کہ بنگلہ دیش سے کوئی جگہ تاکہ وہاں اپنا مطلب یہ ہے کہ اسٹیشن کھول لے اور اپنا بیس بنا لے تو شاید اسی طرح کی کوئی باتیں انڈیا اور بنگلہ دیش کر رہے ہوں گے جو کہ ڈینائی کریں دونوں مل کے ریزیسٹ کریں امریکہ کو انڈیا نہیں چاہتی ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے مطلب بہت قریب آ کر کے بیس بنا لے بنگلہ دیش بھی نہیں چاہتی ہے کہ وہ آ کر کے بیس بنا لے تو اسی طرح کی بہت ساری باتیں وہاں پہ انڈیا کی نیول کوپریشن کی اور سی کوپریشن کی اور کچھ ایکسپلوریشن وغیرہ کے سی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بڑھتے ہوئے سنکیت بتاتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے بائی لیٹرال ریلیشنشپ پہ اور اتنا امپورٹنٹ بنگلہ دیش ہے کہ نیوی کے معاملے میں کہ انڈیا کے جو نیول چیف ہیں وہ کہے ہیں تو یہی خبر ہے اس کی اچھا اچھا میں اپنے درشکوں کو یاد دلاتا ہوں یہ بہت ہی دلچسپ ہے آہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشنشپ کہیے کیا کہیے آہ بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں لیکن آہ ان کے جو اس وقت آہ پرائم منسٹر ہیں آہ شیخ حسینہ ان کے بارے میں بھارت کا رخ بہت ہی پوزیٹیو ہے جبکہ شیخ حسینہ نے اپنے پچھلے الیکشن سے پہلے یہ بات امریکہ کے خلاف انہوں نے کئی بیان دیے تھے اور آہ بلکل ایسا لگا تھا کہ امریکہ کی اور بھارت کی پسند میں فرق ہے لیکن بھارت کا اثر ایسا لگا کہ زیادہ ہے بنگلہ دیش میں اور وہاں کی سرکار سے تعلقات کافی نزدیک ہیں آہ موڈی جی اور ان کی جب ملاقاتوں کی تصویریں چپتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیمسٹری بھارت اور بنگلہ دیش کی لیڈرشپ کی کافی نزدیک ہے آہ اچھا آہ مصطبی صاحب یہ بتائیے کہ نیپال سے کیا خبر ہے نیپال میں سرکاریں بار بار بنتی ہیں بگڑتی ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے پرچند آہ جو ہے وہ ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور اب پھر ایسا لگتا ہے کہ سرکار گرے گی کیا ہوگا اور یہ چین اور بھارت کے بیچ میں جھولتا ہوا ایک طرح سے ایک ملک ہے جہاں سیاست میں آہ دونوں طرف سے ایک طرح سے کھیچہ تانی سی رہتی ہے وہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر والوں کو شک ہوتا ہے جب وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر والوں کو شک ہوتا ہے کیا کچھ ہے یہ اس سرکار میں تبدیلی کا معاملہ کیا بن رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے ایک بہت انٹریسٹن خبر ہے اور ڈیموکریسی کو جو فالو کرتے ہیں اور جو نیپال کو فالو کرتے ہیں وہ تو کہہ کہہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی تک جو ہے دوہزار آٹھ سے اور دوہزار آٹھ یا نو سے جو ہے وہاں جب ڈیموکریسی بلکل ایمپلیمنٹ ہوئی تو یہ میرا خواہل میں مطلب دسمی بار ہے یا پندرہمی بار ہے وہ سرکار گر گئی بن گئی ابھی یہ جو سرکار آئی ہے یہ بھی جو ہے دوہزار تیس میں آئی تھی دسمبر ٹوینٹی فائب دسمبر 2023 کو جو نئی سرکار آئی ہے جو پرشن ہنڈ ہے تو پرشن ہنڈ جو ہیں وہ وہاں سے انہوں نے وہ پہلے کے پی شرما اویلی ہیں جو کومنیسٹ پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ تھے وہاں سے وہ اپنے آپ کو توڑ کر کے آگئے کونگریس پارٹی میں تو وہاں سے بن کر کے وہ ایک بار تو کومنیسٹ کے پاس تھے پھر کونگریس کے پاس آگئے اب کونگریس میں جو ہے انہوں نے منتری بدل دیئے پھر اپنے یہ بدل دیئے ایمبیسٹرز بدل دیئے یہ ساری چیزیں وہ چل رہی تھیں اور اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے جس کی ہم اور آپ چرچہ کر رہے ہیں یہ بالکل ہی یونیک ہے کیونکہ اب کیا ہوا ہے کہ کونگریس پارٹی آف نیپال اور کومنیسٹ پارٹی آف نیپال یہ دونوں مل گئے ہیں اور پرشننٹ کو باہر کرنا چاہے ہیں اور پرشننٹ کے مطلب پیروں کے نیچے سے زمین کھسا گئی اب وہ اچھل رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو مجورٹی ٹیسٹ کریں گے فلور آف دہ ہاؤس پہ جبکہ ان دونوں پارٹی کو اگر ملا دے تو ان کی بہت زیادہ لمبی سنکھیا ہے اور اس کے بعد یہی ہوگا کہ پرشننٹ کو یہ لوگ باہر کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کے اندر کچھ کرپشن کے ماملے ہیں کچھ پرسنیلٹی کلاش ہے پرشننٹ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں ان انہوں کے کوالیشن گورنمنٹ میں ہیں اور جو کوالیشن کے جو جو لوگ ہیں ان کی باتیں یہ نہیں سنتے ہیں تو ان لوگوں نے اب یہ دیسائی کر لیا کہ اب پرشننٹ کو یہ ہٹ آ دیں سین سے تو مجھے کوئی مطلب ایسا یہ نہیں ہوگا مطلب ایسا یہ نہیں ہوگا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر جو ہے وہ پرشننٹ جو ہے باہر نکل جائیں اور اس کے بعد یا تو پھر کے پی شرمہ ہو جائیں یا پھر وہ جو ہے دوسرے کانگریس کے جو ہیں وہ آ جائیں تو یہ جو ہے یہ ٹھیل ڈیموکریسی کا ہی چل رہا ہے گیم آف نمبرز کا چل رہا ہے جن کی سنکھیہ زیادہ ہو جاتی ہے وہ بنا لیتے ہیں سرکار پرشننٹ اس میں بہت ماہر ہیں وہ ادھر سے ٹوٹ کر کے ادھر جاتے ہیں ادھر سے ٹوٹ کے ادھر آتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ پرائم منسٹر بنے رہتے ہیں کئی بار انہوں نے مجھورٹی بھی ٹیسٹ کرا لی ہے اپنے فلور میں تو اور ہر بار جو ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں یہ دونوں جب ایک ساتھ آ جائیں گے تو پرچننٹ کہاں ہوں گے یہ ابھی اگلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ جب فلور ٹیسٹ ہوگا وہ مجھورٹی ٹیسٹ ہوگی تو یہ ہوگا یہ بڑا خبر ہے بڑی خبر ہے جی یعنی یعنی انسٹیبل انسٹیبلٹی جو ہے وہ سیاسی انسٹیبلٹی آہ بلکل وہ آہ کنارے پر ایک جیسے کہتے ہیں چھوڑی کی دھار پر سرکار چلتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے وہ بڑا آہ ڈیموکریسی اچھی چیز ہے لیکن آہ اگر انسٹیبلٹی ہو آہ وہ آہ ملک کی ترقی کے لیے کتنی آہ کامیاب ہے یا کتنی نقصان دے یہ بہرحال ملکوں کے حساب کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کچھ ہے ایسا کئی ملکوں میں ہے جہاں ایک دو ممبرز کے آگے پیچھے ہونے سے ہی سرکاریں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں اچھا اب اب میں چلنا چاہتا ہوں کشمیر کے سلسلے میں کیا خبر ہے یہ آہ بھارت سرکار نے آہ کوئی ایسا آہ کوئی قانون بنایا ہے یا کوئی گھوشنا کی ہے کہ جو بھی وہاں پر پلیویسٹ کی مانگ کرے گا یعنی رائے شماری کی مانگ کرے گا یہ سوال آہ اگر آہ ایک ایک زمانہ تھا یونیٹیڈ نیشن میں کوئی ریزولیشن پاس ہوا تھا آہ جس کا وعدہ بھی کیا تھا بھارت میں اب کیا ہوا یہ پلیویسٹ رائے شماری جسے ساتھا زمان میں ریفرینڈم کہا جا سکتا ہے اس کو وہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جی یہ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ وہاں کے ایک کوئی پولٹیکل لیڈر ہیں وہ ان کو ابھی تیار جیل میں بند کیا ہوا ہے وہ ایک فیکشن کو لیڈ کرتے ہیں اور وہ وہاں جیسے کشمیر میں جو ہے تو اب بہت سارے فیکشنز ہیں تو الگ الگ فیکشنز کے الگ الگ ڈیمینڈز ہیں اس میں ایک جو 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 فیکشن ہیں جس کے جو جو لیڈر ہیں جو بند ہیں انہوں نے جو ہے وہ مہاں کر رہے ہیں شروع سے کہ ہمیں اب ریفرینڈم کرا دیجئے ہمارا پلیبی سائٹ کرا دیجئے تو اب انڈیا کے جو یو اے پی اے ہے ان لاؤ فل پریونشن ایک انہوں نے ایک ون فورٹی ایٹ پیجز کا ڈاکومنٹ نکالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پلیبی سائٹ کا ڈیمینڈ ہے اگر کوئی کشمیری کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس پہ یو اے پی اے ایک لگ جائے اور آپ پلیبی سائٹ کی بات نہ کریں اب انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ بات کریں تو یونائٹڈ نیشن میں آج بھی کیس درج ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن نے کمیٹمنٹ دیا ہوا ہے کشمیریوں کو کہ ان کا پلیبی سائٹ ہوگا آج پچھتر سال یا اسی سال ہوگئے وہ وہ ہی کا دھرہ رہ گیا اور اب جو ہے وہ انڈیا نے اس پہ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کوئی بھی آدمی پلیبی سائٹ کی بات کرے گا تو وہ سپریٹسٹ سپریٹسٹ ہے وہ جی وہ تیہار جیل میں تیہار جیل میں یاسین ملک ہیں ایک لمبے عرصے تھے وہ یاسین ملک تو الگ ہیں یہ ایک اور صاحب ہیں ان کا اپنا فیکشن ہے میں نام تیمہ دیان سے نکل رہا ہے جے کے علف کے نہیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی کر سکتے ہیں ان کا یہ ڈیمانٹ تھا تو اب ان کو جو انہوں نے نیوٹرائی انڈین گورنمنٹ نے یہ پیپر لاکر کر کر کے یہ یو اے پی اے کا ہے یہ نہ ہی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نہ ہی پارلیمنٹ کا آرڈر ہے یہ جو گورنمنٹ کے جو ایجنسی ہیں ان کا آرڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیبیسائٹ کے آرڈ میں آپ سپریٹیزم کی بات کر رہے ہیں آپ یونائٹڈ نیشن کو کو حوالہ دے کر کے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس ڈاکومنٹ میں کہ اب جو سیچویشن ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے وہ نائنٹین فورٹی ایٹ کی کہانی جو وہ پرانی ہو گئی ہے اب یونائٹڈ نیشن کی جو بات ہے اس کا انٹرپیٹیشن بھی بہت الگ الگ ہے وہ سب لیگل مطلب فریمورک میں مختصر عام زبان میں یہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کی پلیبیسائٹ کی اور اس طرح کی باتیں آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ جیل میں چل جائیں گے یو پی اے کے اندر میں جس میں بیل نہیں ہوگا اب ایک بات جو میں آپ کو جی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ابھی موضی سرکار کے آنے سے پہلے ایک جو بہت ہی اہم مطلب پلر تھا کشمیر کے ڈسکورس پہ اور کشمیر کے جو ڈائیلوگس ہو رہے تھے وہ تھے آپ کے حریت کانفرنس حریت کانفرنس جو ہے وہ نہ ہی وہ انڈیا کا موقف مانتے تھے نہ ہی وہ پاکستان کا موقف مانتے تھے ان کا اپنا موقف تھا کہ وہ وہ جو ہیں وہ پلیبیسائٹ چاہتے تھے اس آرڈر سے جو ہے انہوں نے پورے حریت کانفرنس کو ختم ہی کر دیا اس پولٹیکل انٹیٹی اب حریت کانفرنس جو ہے وہ آواز بھی نہیں نکال سکتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تو یہ اس کا مطلب ہے اور دوسری بات یہی مطلب ہے کہ اب انڈیا جو ہے بہت ہی مطلب مضبوطی کے ساتھ کشمیر کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتی ہے اور کشمیری جو ہیں چاہیں یا نہ چاہیں اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور جو انڈیا چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے کشمیر میں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل کومنیٹی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان بھی ایک پارٹی ہے چائنا ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ اس کا resolution جو ہے بائی دو ویل اف دو پیپل اف کشمیر ہوگا نہ ہی انڈیا اس کا فیصلہ کرے گی نہ ہی پاکستان کرے گی ویل اف دو پیپل اف کشمیر ہوگا یہ چائنا کا موقف ہے اور یہ historically legacy ہے اور جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا تو کشمیری پیپل جو ہے وہ پارٹی ہوگی اس کی نہ کہ انڈیا پارٹی ہوگی نہ کہ پاکستان پارٹی ہوگی اور اس نے چائنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم اس کی مدہستہ کریں اور اس کو جو ہے اس پرابلم کو سول کریں تو ہم کریں گے لیکن ابھی تو ہم انڈیا کے موقع کو نہیں مانتے ہیں کہ اٹو ٹانگ یہ ہے اور ہم جو ہے انہیلیبل پارٹ ہے وہ پاکستان کی بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا کیا ہے تو بات ہم جو ہے آگے کی نہیں کر رہے ہیں ابھی کی کر رہے ہیں یہ خبر جو ہے وہ خاص طور پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی کے ہٹائے جانے کے بعد بھارت نے انٹرنیشنل لیول پر کشمیر کے معاملے میں اپنی پوزیشن کمزور کی ہے قانونی طور پر لیکن یہ تو کچھ ایکسپورٹ بتائیں گے سمجھدار لوگ بتائیں گے کہ کیا کچھ ہے لیکن ابھی تو آہ یونین ٹیریٹری بن گئی جمہو کشمیر اور لڈاق اور وعدہ کیا تھا امیس شاہ جی نے اس اعلان کے ساتھ ساتھ کے آہ بہت ممکن ہے کہ دوبارہ اسٹیٹ کا درجہ انہیں دے دیا جائے لیکن ابھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے آہ آخر میں ہم اس سری لنکا کی خبر تک جانا چاہتے ہیں بہت مختصر ہمارے پاس ٹائم کم ہے کیا کچھ ہوا ہے سری لنکا میں بھارت کے لوگوں کو گرفتاری کیوں ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ خبر یہ ہے یہ سائبر کرائم ہے کچھ ہندوستانی جو ہیں وہ ٹورسٹ ویزا پہ وہ سری لنکا پہنچ گئے ہیں موشلی جو ہیں وہ وہ کولمبو میں تھے کچھ کینڈی میں تھے اور ہندوستانی تو تھے ہی تھے ان کے ساتھ چائنیز بھی تھے اور بنگلہ دیشی بھی ہیں شری لنکا یہ نیپالیز بھی ہیں یہ سارے ملک جو ملک کے لوگ ہیں یہ سب ٹورسٹ ویزا پہ پہنچے ہیں جو کہ میرے خواہد میں میکسیموم سکسٹی یا نینٹی ڈیز کا ویزا ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے انہوں نے سائبر کرائم کرنا شروع کر دیا اور چائنیز لوگ جائے کرپٹو کرنسی کا کا جو معاملہ ہے وہ اس کو بھی شروع کر دیا ہے انڈیانز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں اس بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل فون ان سب کا جو ہے گرفتاریوں میں یہ پورا کا پورا ایک آفس کھول ہوئے تھے اور جو بہت امپورٹن خبر ہے کہ ابھی جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ ہوا تھا امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں ملا کے اس کی بیٹنگ مہا ہو رہے تھے شلنکا میں اور وہ ہر میچ پہ بیٹ لگا رہے تھے کہ کون کے کون جیتے گا کون ہاں رہے گا تو یہ بہت آرگنائزڈ مطلب سائبر کرائم تھا جو کہ کمپیوٹر کے مادہم سے اور انٹرنیٹ کے مادہم سے وہاں ہونا جا رہا تھا اس میں کوئی چار سو لوگوں سے اوپر کی گرفتاری ہوئی ہے اور جس میں ڈھائی سو سے اوپر جو ہے وہ انڈینز ہیں اور اس لیے یہ یہ خبر جو ہے بہت ہی پراملنٹ ہے کہ اتنے لوگ میں جو ہیں انڈیا کے وہاں مطلب اس طرح کے کرائم کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تامل لادو سے بالکل لگا ہوا ہے اور تامل لادو کے لوگ وہ شلنکا میں بھی رہتے ہیں تامل لادو بھی رہتے ہیں کوئی فاصلے تو ہیں نہیں کلچرل ہی نہیں تو اب یہاں تامل لادو میں گھوم رہے ہیں کلوک کے شلنکا میں گھوم رہے ہیں تو یہی لوگ ہوں گے مجھے میں تو اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں اب ایک بنگالی جا کر کے سی لنکا میں سائبر تو نہیں کر سکتا یا پنجابی جا کے تو نہیں کر سکتا ہے اور یوکی مالا تو نہیں کر سکتا ہے یہ تو تامل کے ہی تامل لی لوگ ہوں گے جن کو سارے کشن موجود ہیں ان کے رشتدار ہیں ان کے جان پچھان کے لوگ ہیں ان کے پورے اہباب ہیں تو یہی لوگ جا کر کے سی لنکا والے جو ہیں انہوں نے اپنا رخ ان کو معلوم ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے پکڑا اور اور اس میں جو بات اچھل کے آ رہی ہے وہ انڈینز اس میں انوال ہیں اب اس کو آپ انڈیا شریلنکا بھی ورسس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں تو پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں کہ انڈینز وہاں پکڑے گئے یا پاکستانی یہاں پکڑے گئے یہ شریلنکا میں یہ نیا شروع شروع شوٹا ہے یہ بہرحال وہ آپ کا جو انداز ہے وہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے وہ بہت ہی پریکٹیکل بھی ہے جوگرافیکل چونکہ نزدیک ہے تمیل نادو اور تمیل نادو کے تعلقات وہاں کے لوگوں کے مسلسل وہاں پر ہیں خاندان بٹے ہوئے ہیں باقاعدہ تو یہ آج کی خبریں ہیں میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام میں ساؤتھ ایشیا کی سب بلکوں کی خبریں اہم اہم خبریں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اس کے لیے سید علی مشتبہ صاحب باقاعدہ تیاری کرتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ مشورے کے طور پر دے سکتے ہیں کمنٹ لکھ سکتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اسی کا ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں موسیقی 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 میریہ موسیقی 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 موسیقی